آگے ہے نیچے دی گئی تصویروں پر غور کریں اور مثال کہ ہم دابق ان کی حقوق لکھیں نیک یعنی سے ہاتھ نکھاوے ہاتھ سے ہم نیک کام کرنا ہو یعنی کسی کو مارنا وغیرہ نہیں لڑائی دھگڑا نہیں کرنا زبان اپنی زبان سے ہمیشہ اچھی بات کہنا اور کسی کو برا بھلا نہ کہنا یعنی گالی وغیرہ نہیں دینی بدتمیزی نہیں کرنی اور برا بھلا نہیں کہنا اپنی آنکھوں میں ہمیشہ شرم و حیاء رہنا قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور زندگی کے ہر معاملے میں قرآن پاک سے مدد لینا پانی ہے اس میں پانی کو الحمدللہ پڑھ کر اور تین سانسوں میں پینا چاہیے نماز کی پچر بنی ہوئے ہیں تو نماز بن جگانہ کا احتمام کرنا یعنی دن میں پانچ وقت نمال دا کرنا اب ہم اس کی ایک سائز کرتے ہیں سوال نمبر ایک کس چیز کے بغیر زندگی ناممکن ہے پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہی نہیں کیونکہ سارے جاندار پودے اور انسان پانی کی غیر موجودگی میں پیاس سے مجھ جائیں گے پانی انسانوں اور جانوروں اور پودوں کے زندہ اور صحت مند رہنے کے لیے بہت ضروری ہے سوال نمبر دو ہے ہوا اور پانی جیسی نعمتیں کس نے دی ہیں ہوا اور پانی جیسی نعمتیں ہمیں اللہ تعالی نے اطاق کی ہیں اور اللہ تعالی نے ہی ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہماری جو تمام زندگی کی ضروریات ہیں وہ اللہ تعالی ہی پوری کرتا ہے چاند اور تارے کس چیز کا ذریعہ ہیں چاند اور تارے روشنی کا ذریعہ ہیں سورت ہمیں روشنی کے ساتھ ساتھ حرارت بھی دیتا ہے سورت جو ہے وہ حرارت کا بھی ذریعہ ہے سوال نمبر چار ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی سے تین حقوق بتائیں اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق اور مالک ماننے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے نمبر دو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے جائے نمبر تین صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معبود ماننے جائے یعنی عبادت کے لائق ماننے جائے اور ارکان اسلام کی حالیہ سے پیروی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں کیوں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندے بن جائیں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندے بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے دل و جان سے ادا کریں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا دل و جان سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندے بن جائیں موسیقی